بسم اللہ احبان الرحیم محترم جناب شاہ غنان قادر صاحب سپیکر آزاد جمعو کشمیر اسم کی محترم جناب سردار مسود خان صاحب صدر آزاد جمعو کشمیر اور محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب وزیراعظم آزاد جمعو کشمیر میرے واجب الاحترام مہمبران اسمبلی آزاد جمعو کشمیر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ پاکستان پیپلز پارٹی جناب مولانا اسد صاحب پارلیمنٹری ہیڈ جمعید اولیم اسلام نیشنل سمبلی جناب احسین اقبال صاحب جنرل سیکرٹی پاکستان مسلم اقنون جناب ممبران اول پارٹیز ہوریل کانفرنس محاضرین کشمیر میں ان کو محاضرین نہیں کہتا اس لیے کہ الحمدللہ انسار مدینہ کی میسار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمارے گھر کے افراد ہیں صرف آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جناب سپیکر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جناب وزیراعظم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے بطور ڈیڈ آفیسن نیشنلزم کی پاکستان اور میرے ادھائی قابل احترام جو پکل پارٹیز کے پارلمانی ہیڈز ہیں اور انہوں نے بڑی شوق سے بڑی خوشی سے کہا کہ ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ان کا تعرف کروایا میں نہ صرف اس کی تائید کروں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ بانیے پیبلز پارٹی جناب دلوکار بھٹو مرہوم وزیراعظم پاکستان نے بنیاد رکھی پاکستان کی دفاعی سردوں کو ہمیشہ کے لیے امپریگنبل بنانے کے لیے نیوکلر پروگرام کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس کے بعد تمام حکومتوں نے اس کو جاری و ساری رکھا اور پھر وہ دن آیا جب ہندوستان کے چھ ایٹمی دماکوں کے نتیجے میں وزیراعظم نواز شریف نے پانچ دماکوں کے نتیجے میں چھ دماکے کر کے پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے نا قابل تسخیر بنایا اور اس کے عوض دماکے نہ کرنے کے عوض کیا کیا آفر اور پیشکشیں نہیں کی گئیں اور کیسی کیسی دھمکیاں نہیں دی گئیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل کرن کے ساتھ وزیراعظم نواز شریف نے نہ وہ دھمکیوں سے مروب ہوئے نہ وہ پانچ ارد ڈالر کی جو آفر ہے وہ ان کو مصور کر سکی اور انہوں نے پاکستان کے عظیم تر مفاد میں وہ ایٹمی دھماکے کیے اور اس کا کریٹ پوری پاکستان کے عوام کو جاتا ہے تمام پلٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے تمام اداروں کو جاتا ہے تمام سیکیورٹی ایجنجز اور افواج پاکستان کو جاتا ہے کہ یک زبان ہو کر اور ایک کا یک جہاں دو قادم اس کو کہتے ہیں ہندوستان کو اس کا جواب دیا آج جناب اسپیکر یقیناً پانچ اگست دوہزار انیس کا واقعہ اس خطے میں ایک بہت بڑا سانعہ ہے اور ٹھیک بلکل ٹھیک فرمایا وزیراعظم ازاد کشمیر نے کہ یہ بات آہ وہ آرٹیکل تری سیمیٹیک نہیں ہے کیونکہ اگر آپ تلخ حقائق کو سامنے رکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے عظیم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور مجاہدین کو تو ہندوستان نے یقیناً بہتر سال سے لوک ڈاؤن میں رکھا تھا لیکن پچھلے سال جو آرٹیکل تین سو ستر کا استعمال کر کے مودی سرکار نے جو کہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے اور کشمیر کی وادی میں بہنے والے معصوم کشمیریوں کا وہ قاتل ہے اس نے یہ اقدام کر کے دنیا کو جو پیغام دیا وہ یہ پیغام تھا کہ میں مودی جو مسلمانوں کا دشمن ہوں مسلمانوں کا قاتل ہوں آج کشمیر کے اوپر میں غازبانہ قبضہ مکمل کر رہا ہوں اور یہ چیلنج صرف پاکستان کے عوام کو نہیں تھا یہ چیلنج صرف پاکستان کی سٹیٹ کو نہیں تھا یہ چیلنج اس نے پوری دنیا کو دیا اور جس میڈییشن کی بات کی پرائیم ایسٹر ازاد کشمیر نے جنہوں نے آفر دی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اور کل بھی میں نے اپنی سپیچ میں اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سپیچ میں اس کا بھرپور ان چیزوں کا ذکر کیا بدقسمتی سے بولن آسد صاحب کو وقت نہ ملا بگرنہ افرزندیں بولن آفرز الرحمان جو خود کشمیر کاؤس سے اور کشمیر کمیٹی سے سارا سال منصف رہے ہیں انہوں نے بھی انہی خطوط پر بات کرنی تھی کہ آج یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اور عالمی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کشمیر کے ایسٹر 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 انہتے مسلمانوں کے اوپر جن کی آزادی کی کمیٹمنٹ سیکیورٹی کاؤنس نے دی ہے بزریہ پلیبسائٹ کے یوریٹ نیشنز کی قراردادوں نے دی ہے خود لوگ سباہ میں اس زبانے کے وزیراعظم نیون نے اس حوالے سے ایشورنس دی تھی اس کی دھجیاں اڑائی گئیں پانچ اگست دوہزار انیس کو ستر سال میں ظلم ستم تو چلتا رہا وہ ساری کہانی پوری دنیا جانتی ہے میں نے جب کل نیشنی اسیمبلی میں اپنی جو سپیچ میں باقی جو تاریخی حوالے دیئے میں آج وہ تاریخی حوالے نہیں دینا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں سفارتی لیول پر حد المقدور کشمیر کاؤس اور موڈی کے ظلم ستم کو دنیا کے آگے اس کو ایکسپوس کرنے کے لیے ہمیں بطور قوم اپنا جامع اور عملی کردار ادا کرنا ہوگا لفاظی کے ساتھ نہیں الفاظوں کے ساتھ نہیں اور جس طرح وزیراعظم نے کہا کہ اب ہمارے پاکستان کے نقشے میں کشمیر کے نقشہ پورے مقبضہ کشمیر کے نقشہ بھی اس کا حصہ بن چکا ہے تو سکولوں میں تو یہ آج بھی یہ اس کا حصہ ہے لیکن آج ہم نے اس کا حصہ بنایا ہے تو پھر ہم عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ کریں نہ صرف اتفاق سے نہ صرف اتحاد سے بلکہ قوت ایمانی کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایٹمی جنگ چھیڑنی چاہیے ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ نے بے پایا فضل کرم سے پاکستان کو عطا کی اپنی خاص مہربانی سے to be a very very effective literate آج یقینا جو اگر کوئی کہتا ہے کہ مودی پاکستان ویزے کے بغیر نہیں آ سکتا i think he should see things for himself کہ ویزا دور کی بات ہے یہ دشمن ازلی دشمن پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے پہلے بھی اور بات خاص طور پر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال کر یہ قوم اپنے پاؤں تلیرون دے گی لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہمیں ان تمام پلاس پونٹ کے ساتھ اور الحمدللہ یہ ایٹمی طاقت یہ خطے میں امن کی سب سے بڑی گیرنٹی ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا مگر خطے میں امن تب ہی قائم ہوگا کہ کشمیریوں کا ان کا حق ملے گا اور پھر اگر ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ہم اس کو ان کا حق دلوانے میں اپنا پورا حصہ نہ ڈالیں اور حد تل مقدور کاوشے نہ کریں دن رات اس کے لیے بہنت نہ کریں تو پھر ہم کشمیریوں کا یہ کرس نہیں چکا سکیں گے اور یہ بات ان ہونی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جنگ دوئن میں میرے یہ میرے جہاں پر مہمبران انتہائی قابل اترام مہمبران انسانبتی کے ساتھ گیلری میں یہاں پر بیٹے ہیں مہمان اور پورا پاکستان اگر جہاں جہاں یہ ٹیلیون جا رہا ہے یہاں وادی کشمیر میں وہ مقصبہ کشمیر میں دنیا میں یہ بات سنی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے دل کی اتھا گہرائیوں سے چاہے ہمارے پاکستان کے اندر سیارشی حکومت کے ساتھ اختلافات ہوں اور ہیں لیکن کشمیر قوز کے لیے اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں وہ ننہ سالار جس کے نانے کو شہید کر دیا گیا وہ برہان وانی جس کو شہید کیا گیا اور اس طرح کے ہزاروں اور لاکھوں وانی برہان وانی وہاں پر شہید کیے گئے لیکن آج پاکستان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور اس بات کا اہد کرے کہ ہم نے ہر وہ طریقہ اور ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جو کہ جائز ہے کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اگر جنگ دوئن میں جاپان اور جرمنی ان دونوں کو شکست فاش ہوتی ہے اور دے آر ریز ڈو گراؤن بائی ڈی ایلائٹ فورسز اور صرف پچاس ساٹھ سالوں میں یہ دونوں قومیں شبانہ روز بحنت کر کے شبانہ روز امانت اور دیانت سے دوبارہ اپنا دنیا میں سکہ جماتے ہیں اور جاپان آج آج بھی چوتھی یا پانچ بھی آہ معاشی قوت ہے جرمنی تیسری یا چوتھی معاشی قوت ہے تو کیا یہ معمولی بات اٹس امریکل کسی جادو ٹونے سے یہ نہیں ہوا کسی یعنی ایک خواب دیکھ کر یہ باتیں نہیں ہوئیں انہوں نے مسلسل قربانی امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنایا اور تمام مشکلات کو عبور کیا پہاڑ نمہ مسائل کو حل کیا ایک ایک ایسے فیصلے کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی شکست کو مسلسل محنت میں ہم عزت اور وقار میں بدلیں گے اور آج آپ دیکھیں جرمنی آج اس کا پورے یورپ میں اس کا توتی بھولتا ہے کس طرح پر جرمنی نوے کی دہائی میں یعنی نہ ممکنات کو ممکنات میں بدل دیا اس نے کون نہیں جانتا کہ روس ایک بہت بڑی قوت تھی کون نہیں جانتا کہ جرمنی کے اتحاد میں بڑی رکاپٹے تھی اور اس کی ایک دی کئی مثالے ہیں لیکن وہ تمام رکاپٹے دور ہو گئی رشیہ کمزور پڑ گیا سوفٹ یونین ٹوٹ گیا اور دیوار برلن وہ زمین بوس ہو گئی اور دونوں اطراف سے لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ایک دوسرے کو انہوں نے ان کے آنچو دیدنی تھے ان کی خوشی دیدنی تھی کہ بچھڑے ہوئے بھائی بہن بیٹے مائیں اور بچے اور ان کے رشدار کس طرح پھر وہ اکٹے ہو گئے اور یہ کس طرح ممکن ہوا کوئی جادو نہیں تھا کوئی تلسم نہیں تھا خدا رسول کی قسم وہ صرف اور صرف وہ شبانہ روز محنت تھی کہ جرمنی کے عوام نے کی اتنی محنت کی کہ بلاخر نہ صرف وہ اس نے اپنا دوبارہ سکہ رائج کیا پوری دنیا میں بلکہ وہ قوم اکٹی ہو گئی اگر اسی کو مثال بنا لیں اسی کو ہم اگر مثال بنا لیں تو میں آج الحمدللہ ایک خطاکار انسان ہوں لیکن اللہ اور رسول اور ایک کتاب ہم سب مانتے ہیں میں اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ دن پھر آئے گا کہ پھر کشمیر کے اندر بہنے والے خون اور قربانیوں کی پذیرائی ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت نہ میڈیشن کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور بات کی ضرورت ہوگی اور یہ دونوں خطے مل جائیں گے اور کشمیر لیکن اس کے لیے ایک پختہ سوچ چاہیے اس کے لیے ایک ہماگیر سٹریٹیجی چاہیے اس کے لیے اتفاق اور اتحاد چاہیے اس کے لیے سچی بات میں آپ سے کر رہا ہوں میں پہلے اپنے آپ سے کر رہا ہوں پھر میں کسی اور سے مخاطب ہوں اس سے ملک کے اندر غربت کے خاتم کی ضرورت ہے بھیکاری پن کو دفن کرنا ہوگا کشکول کو توڑنا ہوگا مگر یہ نممکن نہیں ہے میں نے آپ کو ابھی مثالیں دی ہیں یہ کیا ہوا کہ پاکستان جو عالم اسلام کا ایک ستارہ تھا اور میرے خیال میں ابھی بھی ہے لیکن خطے کے بعد چھوٹے ممالک ہم سے آگے نکل جائیں ان کے جو سکے کی وہ جو قیمت ہے وہ ہم سے آگے ہو جائے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کو مثال لے لیں میں آپ سب کو کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا یہاں پر سردار مسعود خان صاحب بیٹھے ہیں بطا اور ایک سفاردکار ان کو ان تمام مرلوں کا پتہ ہے کہ کیسے کیسے ہومنگس سیلنجز آئے کیسی کیسی مصیبتیں آئیں مگر قوم اکٹھی تھی تمام حکومتیں اس کے اوپر یکسو تھی تمام ادارے یکسو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے ایٹمی طاقت بنایا اسی راستے کو اگر ہم اپنا لیں تو میرا یہ دل دوائی دیتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور جو بنے گا پاکستان انشاءال لیکن 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 اس کو جس نے نمی عمد ورمضی to sacrifice we have to sweat we have to throw our blood and go through a very difficult challenges جس طرح چرچل نے کہا تھا nothing but tears and 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 sweated blood تو قربانیوں کو بغیر کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جہازہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کے اوپر پوری یکسوئی کے ساتھ دیکھئے انیس سو پیسٹ کی جنگ بھی ہوئی اور ہماری بہادر فوجوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے آج کے تقاضے بدل گئے آج کے جو ٹولز اور انسرومنٹس بدل گئے آج ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ہمیں اپنی خوشحالی سے ہمیں اپنی اتحاد سے ہمیں استعمال کرنا ہے موڈن ٹولز کو دنیا کے آگے موڈی سرکار کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے کوشش آپ کرتے جائیں کرتے جائیں ایک دن آئے گا جس طرح وہ جو کیڑی وہ دیوار کو چڑتی تھی گر پڑتی تھی پھر چڑتی تھی پھر گر پڑتی تھی میں ایک مثال دے رہا بلاخر وہ کامیاب ہو گئی ہم تو اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے یہ بائیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے ایٹ بھی طاقت ہے اور زمینیں ہیں ہر چیز موجود ہے اور اور کمٹپنٹ بھی ہے وسائل بھی ہیں ازہان بھی ہیں ہر چیز ہے اگر کمی ہے تو دیٹ ویل ٹو دو اگر وہ ویل ٹو دو کا گیپ بریج ہو جائے اور ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے تمام اقصلافات ایک طرف دفن کرتے ہیں اور ہم اپنے جو میجر ہمارے جو اہداف ہیں اس کے لئے ہم چلیں جس میں کشمیر کی اعدادی شامل ہے جس میں پاکستان کی معاشی حالت کو بدلنا ہے اور ہم نے بیگر کا جو ہمارا جو ایک سٹیٹسز کو ہم نے چینج کر کے ٹرانس فارم چوزر میں کرنا ہے یہ تب ہی پھر ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے وگر نہ کشمیریوں کا کرز ہم پر ہمیشہ قائم رہے گا اور کم اس کم میں سمیتا ہوں کہ جن کے دلوں میں درد ہے اور خوف خدا ہے وہ ان کو رات کو آج بھی نیند نہیں آتی کہ کس طرح وہاں پر ہمارے بھائیوں بدرگوں اور بہنوں سے ظلم کیا جاتا ہے میں اپنے قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلمی قنون اور یقین ہے میرے جو پلٹیکل پارٹیز کے یہاں پر قائدین ہیں ان کی بھی قیادت اس کہ اس عہد کو دورانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہم کشمیریوں کی دلیری ان کی قربانیوں کو ان کے جہاد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ آج کھڑے ہیں ان تمام تر مسائب کے باوجود اگر ہم نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا مضبوطی کے ساتھ اور عملی اقدامات کے ساتھ تو یقینا وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان کا ہاتھ چھوڑا لیا دامن چھوڑا لیا تو پھر اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ہماری معافی نہیں ہوگی میں محترم سید گلانی جناب یاسن ملک میر وائز عمر فاروق محترمہ آسیہ اندرابی سمیت تمام محترم کشمیری قائدین رہنماؤں اور کارکنان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ مرد آن قوم کے وہ سلار ہیں جنہوں نے توفانوں آندیوں اور ہر بلا کا دلری سے اور جرت سے مقابلہ کیا کوئی اندھیری یا اندھیر نگری انہیں اپنے اصولی موقف سے ہٹا نہیں سکی اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہادری ان کی شجاعت ان کی قربانیاں ان کا ولولا انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ رائے گا نہیں جائے گا صرف اپنے لیے اور پاکستان کے لیے میں یہ پیغام دینا میں چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو پھر میں اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا ہو صداقت کے لیے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے ایسے تو نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے ایک کاؤز کے لیے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم تیار نہ ہوں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور اگرہ شیر وہ بہت اہم ہے لیکن میں وقت کی کمی ہے میں اقبال کے اور اس شیر کی طرف بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں ارج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کشمیری یہی اقبال کے ان الفاظ میں ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں بات تو علامہ اقبال نے کی تھی وہ جنگ اعزادی کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے مگر یہاں پر اس یعنی سو سال بعد بھی یہی شیر آج بلکل it's a it's a befitting reminder to jolt our conscious تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں ارج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے نہیں یہ شان خودداری اے مسلمان جی تمہاری شان ہے نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دفتار میں رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے بہادر کشمیر زندہ آباد ازاد ریاست جمہور کشمیر زندہ آباد پاکستان پاہند آباد قائد آدم زندہ آباد